الحمد للہ رب العالمين والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سنید الانبیاء والمسلیم اما باوت اعوذ باللہ بالشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ ہم اسلاحی پوسٹ کی اتدا کر رہے ہیں جس میں روز ملعہ کے مسائل ان کا تذکرہ ہوگا آج اسی سلسلے کی پہلی ویڈیو کی پیشی خدمت ہے جس میں ہم موضو کرنے کا طریقہ کار موضو کا طریقہ کار جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ موضو کے سمنت طریقے کے مطابق موضو ہم کیسے کر سکتے ہیں سمنت طریقے کے مطابق موضو کرنے کے لیے یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی مہم ہے اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ہی میری یہ مزارش ہے کہ آپ دیگر ساتھیوں دیگر دوستوں کو بھی دعوت دیں اور اس دینی کام کے اندر شامل ہوں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس پروگر کے اندر شامل کریں اور ان تک ہمارے پیغام کو مجھائیں آپ کے لیے یہ ویڈیو تیار کی بھی ہے یہ پروگرام ہمارے یوٹیوب چینل اس کے علاوہ فیس بک پیج اور ورس ایپ کے ذریعے سے آپ تمام ناظرین کے پیشنگ مند ہے اس پروگرام کی اقتداء دلاوت اکلاب پاک سے آئیے چلتے ہیں دلاوت اکلاب پاکے سلام اکلاب اعرض باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم لا نستمی اصحاب النار واسحاب الجنہ اصحاب الجنہ موسیقی 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 نظر بوالی ناسی لعلهم یتفکرون موسیقی 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 السلام المؤمن المغیبن العزیز الجبار المتكبت سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصفر له الأسماء الحسنى سبحان الله عما يشركون فى السماوات والأرض هو العزیز الحكيم امانت باللہ سدک اللہ العظیم ملشہ اللہ عزاق ملہ عزاق آپ نے اقلاوت اقلاب پاک سمات فرمائی یہ قیل عمد شپیت صاحب اقلاب پاک فرما رہے تھے تو میں حس کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے طہارت کو بہت زیادہ پسند کیا تو آئیں آپ ممبوض کا طریقہ جنہیں وہ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ممبوض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید قرآن حمید میں اشارت فرمتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اذا کمتم الاسفلاتی فوصلون وجوہکم وعیدیہکم الى المرافق ومسحوں برقوسکم وارجلکم الى الكربائی صدق اللہ علیہ وسلم اس آیاء مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بھضو کرنے کا حکم جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی کو بڑا پسند فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اطحور شطر ایمان طہارت پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے اس کے علاوہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان مضافت و مصفل ایمان صفائی نصف ایمان ہے پاک صاحب رہنا نصف ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اس صورت کی اطلاع میں آپ نے نمی کو حکم دے رہا ہے کہ آپ اپنے رب سے دریئے اور آخر میں کیا فرمایا رفیاء و تفقہ ہے اپنے کپڑوں کو پاک رکھی لباس کو پاک رکھی تو اس ان آیات کی روشنی میں آحادیث کی روشنی میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ طہارت اور پاکیزگی پاک صاف رہنا اللہ پاک کو اور اللہ کے حبیب کو کتنا بسان دے اس کے لئے اللہ پاک میں اسی لئے نماز کی اقتداء کا میں سے پہلے اللہ پاک نمائے رہا ہے یا ایہا اللہ دین آمن اے ایمان والوں اذا قمتم الى الصلاة جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو فاقسلو وجوہاکم نماز قائم کرنے لگو فاقسلو وجوہاکم اپنے چہروں کو دھویا وعیدیاکم الى المرافقی اور اپنے ہاتھوں کو کونیو سمیت دھو اور یہی چار فرض ہیں گوزو کے اندر یہ چار باتیں فرض ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک بھی عضو جو ہے اس کا تھوڑا سا حصہ بھی کشک رہ گیا تو گوزو نہیں ہوگا اس لئے گوزو کا صحیح طریقہ کار اسی ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو ساتھ دکھایا جائے گا کبیت ہے وہ چل رہا ہو رہا ساتھ تو آپ اس میں دیکھیں گوزو کرنے کا صحیح طریقہ کار آپ کو دکھایا جا رہا ہے آپ اس کے مطابق صندوق طریقے کے مطابق ہم نے کوشش کی ہے گوزو کا جو ہے پریکٹیکل طریقہ آپ کے سامنے رکھیں گوزو کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھویں کلائیوں تک کلائیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھویں اس کے بعد اپنے پھولی کریں پھولی کریں یہاں تک کہ گلے تک پھانی کو چاہے گرارا جس کو کہتے ہیں گرارا کا تین مطابق پھولی کریں اور کلی کے اندر صورت یادی ہوگی اگر آپ نے روزہ رکھا ہے تو پھر گلے تک پانی نہ پہنچیں گرارا نہ کریں بلکہ موں کے اندر ہی پانی کو رکھیں اور کلی کریں اور اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس بسواد ہو تو آپ نے ناٹھوں کو بسواد کریں ورنہ اس طرح آپ کو بلیوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ کملی کے ساتھ شالک کملی کے ساتھ سیرے ہاتھ سے آپ نے موں کی صفائی کریں اور سارے موں کے اندر اچھے طریقے سے کملی کے ساتھ صفائی کریں تاکہ کہیں میرے گوچیل یا کھانے کے ذرعات آپ کے موں میں منصر میں داخل میں منصر میں وہ نکل جائیں اس کے بعد آپ اپنے ناٹھ میں پانی چڑھائیں ناٹھ میں پانی کہاں تک چڑھانا تین مطبع یہ سنت ہے ان چار پردگلاہ باقی یہ سنت ہے ناٹھ میں پانی آپ نے نفنوں پر چڑھانا یہاں کا ناٹھ کی یہ نرم حصہ ہے اس نرم حصے تک آپ پانی چڑھائیں روزے کی حالت میں تھوڑی ایتیات کرنی ہے تاکہ پانی اوپر کی پرم نہ جائے اگر اوپر چلا گیا تو اوپر بھٹنے کا سکتہ ہے اس کے علاوہ پھر اس کے بعد آپ اپنے چہرے کو دھویں ناٹھ کو جھاڑنا ہے اچھے طریقے سے جھاڑنا کے بعد اپنے الٹے ہاتھ سے چھوٹی بھلی خرنسر اس کے ساتھ آپ اپنے ناٹھ کی صفائی کریں اور اچھے طریقے سے ناٹھ کو جھاڑیں پھر اس کے بعد آپ نے چہرے کو لیں چہرے کی حد یہاں پہشانی کے جہاں بال شروع ہوتے ہیں یہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک تھوڑی کے نیچے تک اور یہاں کان کی لاؤ سے لے کر جہاں کان شروع ہوتا ہے یہاں سے لے کر دوسرے کان کی لاؤ پر آپ اپنے چہرے کو دھوئیں کہ جن حضرات کی ڈاڑی ہے وہ ڈاڑی کو بھی اچھے طریقے سے دھوئیں اس طریقے سے پانی ڈالیں کہ پانی جو ہے ریچے یقین ہو جائے کہ پانی جو ہے آپ کے ماس تک پہنچ چکا ہے چہرے کی بالوں کی جڑ تک پہنچ چکا ہے پانی اور پانی چھیٹے ڈالتے وقت اپنے ایتیار کے ساتھ چہرے پر جو ہے پانی ڈالتے وقت اس طریقے سے پانی ڈالیں کہ چھیٹے سائر والے پر دوسرے پڑھنا پڑھیں دور دور پڑھنا ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں ہاتھوں کو کونی اس سے میرے دھونا ہے کونی سے اوپر تک پھر اس کے بعد تین مطبع دائے ہاتھ کو دھوئیں تین مطبع بائے ہاتھ کو دھوئیں اس کے بعد آپ اپنے سر کا مسا کرنا فرض ہے چوتھائی سر کا مسا کرنا فرض ہے سر کے چوتھے سر کا مسا کرنا فرض ہے اور وہ آپ تین مطبع ہیں جس طرح آپ بتا جائے اور آپ تین مطبع ہیں ایسے بلائیں گے ایسے نہیں بتا جاتا ہوں تاکہ آپ کو پسلی سے سمجھ آجیں یوں ایسے بلا کر آپ اپنے سر پر یوں پیچھے لیں جائے اور پھر ہاتھ کی اتھیلی ریٹرن واپس لے کرائیں گے اور آپ کی یہ اونلی شادت کی اور یہ اونٹھا بچ گیا شادت کی اونلی کے ساتھ آپ اپنے کانوں کی سپائی کریں اس طرح ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور پھر یہ اونٹھا باقی بچا اس اونٹھے کے ساتھ آپ اپنے کان کے پچھلے سر کے ساتھ پچھلے سر کی سپائی کریں پھر ہاتھ کی پشت باقی رہ گئی یہ مستحاب ہے احسن عمل ہے کہ گردن جو ہے اس کا مسا کرنا گردن کا مسا کرنا فرد یا سندھ نہیں بلکہ مستحابا بنے گلے کا مسا نہیں کرنا گردن کا صرف مسا کرنا پھر اس کے بعد آپ اپنے پاؤں کو اچھے طریقے سے دھویں تخنوں تک تخنوں سے اوپر تک پاؤں کو دھویں اور انگلیوں کا خلال کرنے کا طریقہ کا ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح خلال کیا جا رہا ہے لیکن ہے کہ صرف سمجھ نہیں آ رہی تو یہاں بہتر دیکھیں آپ کا الٹا ہاتھ پاؤں کو پہلے سیدھے پاؤں کو آپ نے ایسے پکڑ لیتا ہے پکڑنے کے بعد آپ دیں چھوٹی اوگلی اس کے ساتھ پاؤں کے اوگلی کے اندر سے اس طریقے سے آپ نے خلال کرنا ہے پھر دوسری اوگلی پھر تیسری پھر اسی طرح اور پھر جب الٹا پاؤں آئے گا اوگلے پاؤں میں بھی اسی طرح انگوٹھے کی طرف سے سیدھے پاؤں کا چھوٹی اوگلی کی طرف سے بڑے جو الٹا پاؤں ہیں بایا پاؤں اس کے انگوٹھے کی طرف سے انگوٹھے کی طرف سے انگوٹھے سے آپ کو اخلاق کریں اور پھر اس کے بعد آپ اپنے ہاتھ دھولیں آپ کا حضر مکمل ہو گئے یہاں ایک سوال ہے کہ اوگلے جب مسا کریں تو کیا وہ بھی اوگلے پاؤں آپ نے ہاتھ واپس لے کر آئیں نہیں اوگلوں کا مسا کرنے کا طریقہ یہ ہے اور وہ حضرات جن کی ظرفی ہیں جنہوں نے اپنے ظرفے رکھی گئے ہیں یہاں یہاں پر پٹے رکھی گئے ہیں وہ مکمل ہاتھ اور اکٹھا اپنے سر کے اوپر پیچھے کی طرف لے کر جائے یہاں اکٹھا پیچھے لے کر جائیں اور واپس لانے کی ضرورت نہیں کیونکہ واپس لانے کی ضرورت میں بال آگے آ جائیں گے اور مسا صحیح کی کس نہیں ہوتا کیونکہ مسے کا مقصد ہے کہ تمام ساتھ کو گئے لینا اس طرح وہ چوتھائی ساتھ کا مسا ہوگا باقی لینا وہ بال واپس آگے عورت اور وہ مرد حضرات جنہوں نے ظرفے رکھی ہوئی ہیں ان کے یوکمی ہے وہ پیچھے لے کر جائیں کٹھے یہاں سے بھی آپ کو جوڑ لیں اور پیچھے لیں لیکن جو حضرات جن کے بعد بڑے نہیں ہیں نبے نہیں ہیں ان کے لئے حکم یہ ہے کہ درمیانے درجے کے جن کے باد ہیں یہاں ہیں چھوٹے چھوٹے باد ہیں تو ان کے لئے حکم یہی ہے کہ وہ پیچھے کی طرح لے کر جائیں اور پیچھے باپس نہیں دے کریں تاکہ اچھے طریقے سے مسعہ ہو سکے اور یہی سمنہ طریقہ ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اس کالش کو قبول فرمائے میں پھر آپ سے یہ مزارش کروں گا کہ آپ دیگر ساتھیوں کو بھی اپنے ساتھ دلائیں السلام علیکم ورحمت اللہ کے لئے